اسلام علیکم اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو آج میں آپ کے لیے چکن برہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگدم ریسٹوران سٹائل ہمارا چکن برہ بن کے تیار ہوں گا جسے ہم سموکی فلیور بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک بہترین سی گریوی بھی بنا کر تیار کریں گے تو چلے دیکھ لیتے ہیں اسے کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے میں نے ساتھ سو سے آٹھ سو گرام چکن لیا ہے جس کے میں نے تھوڑے سے بڑے پیسز میں کٹ کر آکے لیا تھا اور ان پیسز کو میں نے اس طرح سے کٹ لگا دیئے ہیں تاکہ مسالہ اندر اچھے سے ایبزوب ہو جائے اس کے ساتھ میں نے ایک مٹی ہرہ دنیا اور دو سے تین ہری مرچے لی ہے ان سب کو مکسی میں ہمیں فائن پیسٹ بنانا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے جس سے گولڈن پرائی کیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی بھی ہمیں پیسٹ بنا لینی ہے ایک باول میں ہاف کپ دہی لیں گے یہ ہمارا نارمل دہی ہے زیادہ کھٹا دہی یوز نہیں کرنا ہے ہمیں اس کے ساتھ ہی جو ہم نے گرین پیسٹ بنا کے تیار کی ہے دو ٹی بل سپون وہ پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک ٹی بل سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر یہ دو ٹی سپون بھر کے میں کشمیری ریڈ شیلی پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں یہ دو ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یہ ریڈ اورنج فوڈ کالر ہے یہ اپسٹنل ہے ڈالیں گے تو کالر بہت اچھا آتا ہے لیکن آپ چاہیے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ٹی بل سپون بھر کے لیمن جووس میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھی جو ہم نے پیاس کی پیسٹ بنائی تھی وہ پوری پیسٹ اس میں ایڈ کر لینی ہے ان سب کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ ہمارا ایک زبردست سا چٹپٹا چکن کا میرینیٹ بن کے تیار ہوں گا اس میں ہم ایک ایک کر کے چکن کے سارے پیسٹ کو ڈالیں گے چکن کو ہمیں اس مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر کے میرینیٹ کرنا ہے کم سے کم دو گھنٹوں کے لیے یا اگر آپ اوور نائٹ رکھ رہے ہیں تو اسے ریفریجوریٹر میں رکھ دیجئے چکن میرینیٹ ہونے کے بعد ایک پین میں میں دو سے تین ٹی بل سپون آئل لے رہی ہوں ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا بٹر آٹ کریں گے بٹر میلٹ ہونے لگے ہم ہمارے چکن کے پیسٹ کو اس میں فرائے کر لیں گے ہمیں پورا چکن ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے بلکہ ایک ایک پیس کو ہم اٹھا کر پین میں لگاتے جائیں گے تاکہ جو میرینیٹ باؤل میں بچ جائے وہ آگے گریوی میں ہم یوز کر سکے شروع میں ہم میڈیم جو ہائی فلیم پہ اسے اُلٹ پلٹ کے فرائے کر لیں گے یہ میرینیٹ جو بچ گیا ہے یہ ہم آگے گریوی میں یوز کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اسے فرائے کر لیں گے اسے میں ایک ایک بار سائٹ چینج کر رہی ہوں اس کی موسیقی موسیقی اس کے بعد فلیم کو لوگ کر کے کور کر کے ہمیں بیس سے پچیس منٹ یا چکن کے گلنے تک ہمیں پکا لینا ہے دہی کا اور چکن کا جو پانی چھوٹیں گا نا اسی میں چکن گل کے تیار ہو جائیں گا یہ دیکھئے بیس منٹ ہو گئے ہیں بیچ میں چکن کو ایک سے دو بار میں نے پلٹا تھا چکن کا جو پانی ریلیز ہوا ہے اسی میں یہ چکن گل گیا ہے اب فلیم کو ہائے کر کے ہمیں اس کا پانی پوری طرح سے سکا لینا ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھئے اس کا پانی پوری طرح سے ڈرائ ہو گیا ہے اسے اب ہم گریل کریں گے ہم گیس کے پر ہی اسے گریل کر رہے ہیں آپ چاہے تو یہ سٹیپ اوون میں بھی کر سکتے ہیں یا یہ سٹیپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن گریل کرنے سے اسے بہت اچھا سا سموکی فلیور آتا ہے تو گریل کرتے ٹائم اس پر ہم تھوڑا سا آئل یا بٹر لگائیں گے برش سے اسے بہت اچھی طرح سے گریل ہوں گے اور بہت اچھا سا سموکی فلیور آئے گا اس میں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے گریل مارکس آگئے ہیں ہمارے چکن پر اور بہت اچھا سا سموکی فلیور بھی آ رہا ہے اس میں سے تو چلے اب ہم اس کی گریل کی تیاری کر لیتے ہیں اس میں میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون تیل دیا ہے ساتھی ایک ٹیبل سپون بٹر بھی ایٹ کر رہی ہوں اور جو ہمارا میرینیٹ بج گیا تھا باؤل میں وہ میرینیٹ اس میں ہم ایٹ کریں گے اس میرینیٹ کو ہمیں پانچ منٹ آئل میں فرائے کرنا ہے تب تک اس کا مسالوں میں سے آئل بھی ریلیز ہو جائے گا اور ہمارا مسالہ جو میرینیٹ میں کچھا ہے وہ پک بھی جائیں گا یہ دیکھئے آئل ریلیز ہو گیا ہے ہمارے مسالے سے یہ ہمارا پان میں جو چکے ہم نے فرائے کیا تھا اس پان میں جو مسالہ نیچ سے بچ گیا ہے وہ مسالہ بھی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں بہت اچھا فلیور ہے ان مسالوں میں بھی تو ہمیں یہ مسالہ بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے ساتھی جو ہری چٹنی ہم نے بنائی تھی وہ بچی ہوئی ہری چٹنی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپن نمک اور ہاف ٹی سپن چاٹ مسالہ بھی ایٹ کریں گے ہم جن سب کو اچھے سے فرائے کریں گے ساتھ ہی اس میں یہ ٹو فٹی ایمل میں فریش کریم ایٹ کر رہی ہوں جو ٹیٹرا پیک میں فریش کریم آتی ہے مارکٹ میں آپ کسی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک کپ مطلب ٹو فٹی ایمل فریش کریم ہے فریش کریم کو بھی ہمیں اس میں اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لینا ہے کاریب پانچ منٹ ہم فریش کریم کو اس میں پکائیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی تھوڑی ٹھک ہے تو اسے تھین آؤٹ کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کریں گے آپ چاہے تو اس میں پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس اچھی طرح سے مکس کر کے ہمیں پانچ منٹ پکا لینا ہے اسے یہ دیکھئے کریم میں اچھا سا بوائل آ رہا ہے گیس کی فلیم کو لو کر کے یا بند کر کے ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے یہ ہمارا چکن برہ ویڈ گریوی ریڈی ہے سوپر ڈیلیشیس گریوی بن کے تیار ہوتی ہے ایسی گریوی شاید ہی آپ نے کسی ریسٹرانٹ میں کھائی ہوگی تو یہ ڈش ٹرائی کرنی تو بنتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی ریسیپی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ